بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ پاک کی ذات نے اپنی تمام دن اور راتوں میں سے کون سی ایسی چار راتیں ہیں جن کو بہت زیادہ فضیلت سے نوازہ ہے اور ان کی بہت زیادہ برکات ہیں جن میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے جو جائز مقصد کے لئے ہو اور جن میں اللہ پاک کی ذات اپنی رحمتوں اور بھلائیوں کے دروازے کھول دیتی ہے تو وہ کون سی راتیں ہیں جاننے کے لئے ہماری ویڈیوز کو بالکل اینڈ تک دیکھئے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ شابان کا بہت برکت مہینہ ہے اس مہینے میں آپ کون سے ورد اور کون سے وظائف کر کے اپنے اللہ پاک کی ذات کو راضی کر سکتے ہیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیں اپنے اللہ پاک کی ذات سے اپنے گروہوں کی معافی مانگیں اور اپنے اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اتنا مشکل وقت جو کہ پوری دنیا میں آیا ہوا ہے اس حوالے سے سبھی انسانوں کے لئے سبھی مسلمانوں کے لئے آپ سب مل کر اپنے گھروں میں ٹھیک ہے بیٹھ کر اپنی عبادات اور ذکر و اذکار سے اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور تمام انسانیت کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک کی ذات اس تمام انسانوں کو اس وبائی مراز سے اور جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک کی ذات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے پیارے پنی تن پاک کے صدقے میں ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہر بندہ اپنے دل سے اپنے اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ بہت جلد ہی ہماری یہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی تو جو لوگ فرس ٹائم میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں بہت زیادہ اسی حوالے سے شابان کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز کو ابھی اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں جس کو دیکھ کر جس سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنے اللہ پاک کی ذات کو بہت آسانی سرازی کر سکتے ہیں اور دھیروں سواب کما سکتے ہیں اور اپنے مال میں نیکیوں کے امبار لگا سکتے ہیں بہت سی شارٹ عمل ہیں بہت سی شارٹ وظیفے ہیں اور شارٹ عبادات ہیں جن کو آپ کر کے اللہ پاک کی ذات کی مغفرت اصل کر سکتے ہیں تو آئیے ابھی میں ان راتوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آئیے سب مل کر ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم وعلیٰ عائلہ ابراہیم انکا حمید و مجید میں بھائیوں دوستو ابھی ہمارے اوپر جو مشکل وقت ہے ہم ساتھ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کریں ذکر و ذکر کریں تو اسی لئے میں نے ویڈیو کی صورت میں ایک مطلب درود پاک پڑھا ہے جو جو بندہ ویڈیو دیکھے گا اس کو شیئر کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ اور ضرور کم سے کم ایک سے تین بار جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ کر تو اللہ پاک کی ذات سے مغفرت کی دعا طلب کریں تو آئیے میں ابھی آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ وہ کونسی ایسی چار راتیں ہیں جن کے اندر آپ لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے ان کے بارے میں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور شابان کی فضیلت کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ شابان کے بارے میں آپ کسی بھی قسم کے غفلت کا شکار نہ ہوں یہ بہت بہت برکت مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بھی آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں چانہ اور توجہ کے ساتھ آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو لوگ اس مہینے سے غافل ہیں ان کے بارے میں جو ارشاد ہوا ہے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان میں روزے رکھتے ہیں اسی طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے تو جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس میں لوگوں کے عامال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں اس سے آپ لوگوں کو یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے اور اس مہمہ میں نفلی روزے رکھنے کا ثواب باقی تمام ماہ سے زیادہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت سارے نفلی روزے رکھتے تھے آپ بھی اس مہینے میں نفلی روزوں کا اعتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں کہ جب اللہ پاک کی ذات کے سامنے آپ کے عمال پیش ہوں تو اس وقت آپ روزے سے ہوں جس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت آپ کے اوپر زیادہ ہو اور آپ کے گناہوں کو بخش دے تو اس حوالے سے آپ بھی اتمام کریں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اس میں عبادات کا اتمام کریں اور آئیے میں ابھی بلا تخیر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی راتے ہیں جن کو اللہ پاک کی ذات نے تمام راتوں سے فضیلت دی ہے اس میں حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے نمبر ون پر جو رات ہے بکرہ عید کی رات جو ہے اس رات میں بہت زیادہ فضیلت ہے اس رات کو بہت زیادہ درجات اور برکنو والی رات ہے اور دوسرے نمبر پر جو رات ہے عید الفطر کی رات ہے اور تیسرے نمبر پر جو رات ہے شابان کی پندھویں رات ہے کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اس ماہ میں مبارک رات آ رہی ہے وہ پندھرہ شابان کی رات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عبادات سے معمور کریں جتنی زیادہ ہو سکتا ہے قیام کریں نوافل ادا کریں ذکر اذکار کریں اور اپنے اللہ پاک کی ذات کا قربہ اصل کرنے کی کوشش کریں اور چوتھے نمبر پر جو رات بتائی جاتی ہے عادیث کے حوالے سے وہ عرفہ کی رات یعنی آٹھ اور نوز الحجہ کی درمیانی رات جو ہوتی ہے وہ آزان فجر تک جو ٹائم ہے اس رات کو اللہ پاک کی ذات نے تمام راتوں میں سے افضلیت کا درجہ دیا ہے اور ان راتوں میں آپ عبادت کر کے اپنی ہر پریشانی کے لئے دعا کر سکتے ہیں جو بھی انسان جو بھی میرا بہن بھائی ان راتوں کو اپنے اللہ پاک کی ذات کی عبادت کرے گا اور اس کے علاوہ اپنے اللہ پاک کی ذات سے جو بھی کسی اچھے مقصد کے لئے دعا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی اور آپ لوگوں کے اور میں بات بتاتا چلوں کہ قیامت کا دن جب ہوگا ایک انسان جیسے آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی ذات سے دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی جن کا مقصد ہوتا ہے کہ مطلب ہم کوئی بھی دنیا کے لئے چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی اچھائی کے لئے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں وہ چیز کے اوپر ٹائم کے اوپر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو اللہ پاک کی ذات یہ نہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے اللہ پاک کی ذات ہر ٹائم کی اوپر ہر اچھے مقصد کی جانے والی دعائیں قبول فرماتی ہے لیکن جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی اس لیے اللہ پاک کی ذات وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرماتی تو ان کا بدلہ اللہ پاک کی ذات قیامت کے دن ایک اپنے بندے کو کیسے عطا فرمائے گی جب ایک بندہ اللہ پاک کی ذات کی بارگاہ میں جائے گا تو وہاں پر نکیوں کے پہاڑ ہوں گے تو ایک بندہ جو ہے وہ یہ عرض کرے گا اے میرے مولا یہ تو نہیں کیا میں نے نہیں کیا ٹھیک ہے تو اللہ پاک کی ذات فرمائے گی اے میرے بندے یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ دنیا میں اپنی ذات کے لیے اپنے لوگوں کے لیے تم اچھائی کے لیے بھلائی کے لیے کرتے تھے لیکن جو چیزیں تم مانگتے تھے وہ اس ٹائم کے اوپر آپ لوگوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھیں آپ کی نظر میں وہ ٹھیک تھیں آپ مانگتے تھے لیکن میرے رب ہونے میں میں نے اس لیے یہ آپ کی دعاؤں کو آپ کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ آج آپ قیامت کے دن آپ کو ملے گا تو کتنی پہری فضیلت ہے اچھی دعاؤں کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی ذات کے لیے اچھی چیزیں مانگنے کے لیے آپ کوئی بھی اچھی چیز مانگ سکتا اپنے اللہ پاک کی ذات سے ہی مانگنا ہے اسی نہیں دینا ہے بھر ایک یقین اور توجہ کے ساتھ جو بھی چیز کی جاتی ہے تو اللہ پاک کی ذات اس کا عجر ضرور دیتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوگی تو ان باتوں کے پر عمل کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کے لیے ملتے ہیں ابھی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا